اور میں ان احباب کا جو ساتھی دوست آئے ہیں مولانا عمر ربانی صاحب حبیب الرحمن صاحب یہ محترم بھائی مولانا عبدالحمیز زیگم صاحب ان سب کا مشکور بھی ہوں اور آپ سب ساتھی بڑے خوش قسمت ہیں خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر کی اندر اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں بھائی عسان الرحمن جزدانی کو دع دیتا ہوں ان کی یہ کعوش قابل تعریف ہے اور مولانا عارف صاحب اللہ پاک ان سب دوستوں کی یہ کعوش قبول و منظور فرمائے اب میں خطاب کے لیے آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالحمیز زیگم صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا قاری عبدالحمیز زیگم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوڑے حباب پچھے بیٹھے میں گزارش کرانگا پھر آگے کے تشریف لے اے قریب ہو جاؤ اے دروازہ چھڑ دے اے کانچھاڑ کے درہ قریب ہو جاؤ انشاءاللہ مختصر وقت اندر الحمدللہ الحمدللہ وکفاہ والسلاة والسلام والا عام اللہ نبی اللہ اما بعد فانن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وكل مہدسة بدع وكل بدعة زلال دع وكل زلال دن فی النار اما بعد فوز باللہ السمیل علیم من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا ضاکت عليهم الارض بما رحبت بما رحبت وضاکت عليهم انفسهم وزنوا اللہ اللہ مل basket من اللہ 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 رعیم سمن اللہ روح اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انتا لعلیم الحکیم محمد مصطفیٰ یا احمد مجھ دباکیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کے آکیے جب ان کا ذکر ہو جب ان کا ذکر ہو سراپا گوش بن جائے اور جب ان کا نام آئے تو محبوب خدا گئے شریعت میں تو ثابت ہے امام الانبیا گئے محبت محبوب خدا گئے سامین محترم اللہ احکم الحاکمین دی ذاتِ گرامی تے بے شمار انگنت بے حد و حساب درود سلام امام الانبیا خطیب الانبیا خیر الورا شمس الزہا جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے محترم حضرات اجدہ اے عظیم الشان پروگرام سیرت النبی دے انوانتِ منقید کی تاگیا جنا جنا احباب نے اس پروگرام دو اے دی ترقی واسطے محنت کوشش اور کاوش کیتی ہے میرے دل دی اتھا گہرائیاں جو دعا ہے اللہ تمام تر احباب دی محبت قبول فرمائے اللہ سب دی محنت قبول فرمائے اور ساڑھے سب دے واسطے اے مل بیٹھنا اللہ نجات دا سبابتِ ذریعہ بنائے تُسا میرے تو قبل بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ خطیبِ پاکستان شیخ العلام حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا مجاہد علوی صاحب استباد شیخ القرآن عمر ربانی صاحب اسے طرح حبیب الرحمن صاحب تُسا سب احباب دے علماء کرام دے خطاب سن چکے ہو اللہ جو کچھ اُنہ بیان کیتا تُسا احباب نے سنیا اللہ قبول فرمائے اور اس مل بیٹھنو میرے اون تو آٹے واسطے اللہ نجات دا سبابتِ ذریعہ بنائے حضرات میں کوئی خطیب نہیں میں ایک ادنا جیتالی بھی ہون دی حسیت نال چند باتاں تُسا احباب دے گوشت گزار کرانگا مختصر وقت اندر میں کوشش کرانگا کہ احباب نوں بات سمجھ آزائے ایس پروغ رامدہ حق آدھا ہو جائے میرے بڑے پیارے بھائی محترم احسان الرحمن یزدانی صاحب دیا اللہ مہنتان قبول فرمائے اللہ اللہ حضرات توجہ فرمایا جے ویسے تے انسان دا اے پورا جسم ہی اللہ دی قدرت دا شہکار ہے اے جسم دا ایک ایک ازاؤ او دیتے کئی کئی کینٹے تقریر ہو سکتی پر ایس سارے ساڑے جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے کہ جیدہ وزن کرلتے آو شاید کہ آج پا تو بھی کٹ ہوئے گا لیکن او دا کم بہت زیاد ہے انہو آکھے آجاند ہے زبان زبان نہ بول کے جواب دیو کی کیا آجاند ہے زبان کیا آجاند ہے حضرات زبان اللہ زلجلال دی بہت عظیم نعمت اللہ والو اے جنی وڈی اللہ نے سانو نعمت عطا کی تی ہے اے اینی وڈائدہ و بال بھی بہت زیاد ہے آج میں مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ اے بات دوسر حباب تے گوش گزار کرنا چاہنا وہاں کہ اللہ حضر جلال نے اے سانو زبان عطا کی تی اے اے کم کی نے انو اسا استعمال کی میں کرنا ہے حضرات انشان مکان بنان دے او دی بنیاد اچھی رکھ دے او دی بنیاد مضبوط رکھ دے تاں اکتے لنٹر او ممکن ہے کہ لنٹر بیس سکتے اگر انشان دی زبان اگر انسان دی زبان چنگی ہوئے گی حضرات تو اٹھا وقار بنے گا اگر انسان دی زبان جو گالیا نکلن گیا لوگ لٹر مارن گے لوگ بیس نہیں کرن گے لوگ تو انو چنگ نام نال قدی یاد نہیں کرن گے اور کاش کہ ایس زبان وچوں اے رابدہ قرآن نکلے گا انداز کی ڈس ہونا ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے دنیا دی اجاد کرتا چیز بات بڑی گورن سنوالی ہے توجہ کر کے بیٹھو دنیا دی اجاد کرتا چیز اے موبائل لیپ ٹاپ ایدی اسی لینگویج کھولی سبان کھولی اسی ایک حروف نو حرف نو ملا کے جملہ بنان نیا پھر جملے نو جملے نا بنا کے جوڑ کے سترہ بنان نیا پھر سترہ نو سترہ نا جوڑ کے لائنہ نو لائنہ نا جوڑ کے پھر ایک مضمون بند ہے حضرات بات بڑی قابل گور ہے اس مضمون نو بندی ہے سامنے تو آٹے لائبریری موجود ہے پھر کتاب نہ جوڑ کے لائبریری بندی ہے پر میرے اللہ حضر جلال دی عطا کی تھی نعمت اے زبان ایڈی وڈی نعمت رب دی عطا کی تھی کہ جیڑی ایک منٹ سیکنڈ تھی اندر ہزاروں لفظ بول دی ہے ہزاروں نہیں کروڑوں لفظ بولی جا رہیے اے سارا کم کر رہیے تھی کیڑی چیز اگر زبان ہے تھی بول کے تھی کیڑی چیز زبان سانو دس رہیے اللہ اللہ حضرات سفر کر دے رہنے اے بس اندر جائیے نا تھی اوٹھیں فکی بیک دی اندھی گوھر نہ سنیا جی بات فکی بیک دی اندھی تھی اوٹھوں بندہ مشہور فکی لیا اپنے پینڈ دے معاشرے دے سیانے بندے نو لیا کے چیک کر واندھ اے بابا جی میں ایس فکی دی بڑی تم سنی سی میں لب گی تھی میں لے کے آیا ذرا چیک کر کے بیکھو ہن کمار بیکھے زبان دا او پھکا مارے تھی جو ہی وہ پھکی مو اچ گئی بابا نالی بابا جی اے دی ڈٹیل شروع کر دن دے اے دی اندر کالا نیمک بھی پایا اے دی اندر اجوائن بھی پائی اے دی اندر سون بھی پائی خون بغیر دسیوں ساریاں گلہ بابا جی کڑی بہت بڑی رب العالمین دی عظیم نعمت ہے گونگے بندیاں دا نام تے لوگ کٹی جان دے ہندے نے لیکن اس معاشرے اندر اس محلے اندر جتے بندہ رہی دا ہوئے گونگا انہو گونگے دے نام نالی مشہور ہندے اگر دکان پال ہے لوگ آنگے گونگے دی دکان اگر ٹریکٹر لیل گاڑی لیل لوگ آنگے نے گونگے دی گاڑی اگر مکان لیل لوگ آنگے نے ایک گونگے دی ایک گونگے دا مکان حضرات گرامی بات ہو نقص سن والی اے معاشرے اندر تیری پہچان کوئی نہیں تیری پہچان بنان والی چیز ہے زبان ہے کیری چیز زبان ہے اے اللہ زلجلال دی اے نی عظیم نعمت حضرات میری بات نو زرہ گون سمات فرمایا جی اللہ زلجلال نے اے سانو نعمت کی نی پیاری عطا فرمائی اے سپارہ تیسویں رب العالمین دی اے قرآن دے اندر اللہ زلجلال نے اپنی پاک کلام دے اندر اے زابطہ بیان فرمایا ہے لو صورت نکل آئی یہ بلد یہ تیسویں سپارہ آواز آن دی اللہ فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تڑک جایا کرو جھوم جایا کرو قرآن سن کے اللہ زلجلال فرمان دینے آواز دی اللہ فرمان دینے عالم نجعل لہو عین این والی سان اشبت این وہد این نا ہم نجد این سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب دی اے عطا کردہ کنی عظیم نعم دے میرے اللہ زلجلال نے اپنے قرآن دے اندر ذابطہ بیان کر دی دے حضرات دے گی رامی میرا دل کر دے میں رب دا قرآن ہی سنائی چلا رب دا قرآن ہی بڑی جوان اے قرآن اینی عظیم کتاب اے اینی رحمت والی کتاب جدے بارے میں اپنی محبت اظہار کر دیا اسی رب بولو دعا بھی کریے تسا آمین کہنیے اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ اسی پڑھ دے رہیے اے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ جی گناہ تو ساہی معاف کر دے اے اللہ گناہ توی معاف کرنا ہے برائیاں والے رجسٹر صاف کرنا ہے اللہ تیرا سب تو اچھا مقام اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ حضرات گرامی ذرا گوھر کرن والی بات میرے اللہ ذو جلال نے اپنی خاص اے جڑی سانو نعمت عطا فرمائیے اے دیاں قدروں کی متاؤں نہ گولو جا کے پوچھو حضرات گرامی جنہ گول اے توفہ کوئی نہیں جنہ گول راب دی نعمت کوئی نہیں جے جڑے بندے گنگے نے نہ کسے نہ گل کر سکتے نے حضرات گرامی نہ کسے نہ گل کر سکتے نے نہ تکریر کر سکتے نے حضرات گرامی نہ تلاوت کر سکتے نے نہ اللہ دا قرآن کسے نو سنا سکتے نے ساڑھے رب نے بڑا بڑا کرم فرما بڑی اپنی عظیم رحمت کی تی سان اللہ زل جلال نے زبان عطا فرما دی تی اے زبان سان رب نے عطا کر دی تی حضرات گرامی نہ دس نائے تو آڈے کو لئے کے وعدہ بھی لین اس زن اس زبان نو استعمال کی میدہ کرنا ہوئے گا اے زبان کی میدہ استعمال کرنا ہوئے گا اے رب نے سان عظیم نعمت عطا کر دی تی اے اے انسان زبان جڑی عطا کی تی اے دے موٹے موٹے دو کم نے حضرات گرامی اے دے دو موٹے موٹے کم نے ثابت ویلا کام میدہ زائقہ ملوم کرنا کسے چیز زائقہ چکھنا کہ سائنس نے بڑیاں لیوارٹریاں بنائیا نے حضرات مشرق تو لیکے مغرب تک شمال تو لیکے جنوب تک زمین تو لیکے آسمان تک میرا دعویہ ہر جگہ تے ریسرچ کر لو ایس کائنات اندر ایسی فیلٹری آئے تک کوئی تیار نہیں کر سکیا جڑی چیز انسان جڑی چیز دنیا دے اندر زائقہ ملوم کر دی ہوئے زائقہ ملوم کرنوالی اکولی باٹری بنانوالا کوئی انسان نہیں اکو سونا رب رحمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اینی عظیم نعمت رب العالمین جن واسی چھڑ چھڑے ہیں جدا غلطی سمال کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ میرے آقا جناب محمد درود یا لعوال نہیں آئی جناب محمد جن اچھا نبی ادھے درود بھی اونا اچھا پڑنا چاہید ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان فرمایا پیاری پیاری حدیث سنو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے آقا فرما دے اے لوگو اے میرے صحابہ اکرام جیڑا بندہ مینو دو چیزاں دی زمان دے ایک مون دے اندر چلن والی زبان جیڑا بندہ مینو زبان دیا زمان تا دے میں محمد اون جنت دی گرنٹی دے زمان تا دی نام سبحان اللہ سبحان اللہ پیکج لگ گیا دے اسی موبائل دے پیکج کال واسط دے لانے آن پر جنت دے اندر جان واسط دے پیکج کوئی لمیہ رقمان نہیں خرچ نہیں پہند دے کوئی لمیہ خرچ نہیں کرنے پہند پر ایک کوئی گم میں اپنی اے پیارے پیغمبر جی سانو کوئی عمل دسو میرے آقا فرمان دے اوہ اگوں پر وانا کہہ لگا من نجاتا یا رسول اللہ من نجاتا یا رسول اللہ اے اللہ تے نبی نجات کی نا گم دے اندر میرے پیغمبر فرمان دے تین عمل نبی نے دس پر جڑ میرے مضمون اکو نہ اٹھے اوہ ایک عمل سن لو میرے پیغمبر فرمان دے نے ام سگ لئی گ لسان اگ اپنی زبان تے کٹرول کر لو اپنی زبان و کابو اندر رکھ لو ملے گا کی کامیات کامران ہو جاؤگے سبحان عطا فرما دیتی اے نوشی استعمال تیمے کرنا ہوئے گا سب تو پہلا کام انسان دی زبان دے اے زائقہ معلوم کرنا اے زائقہ معلوم کرنو علی باٹری میرے اللہ میں عطا فرمائی پھر کیوں نہ رب دے بار ایک دو جملے کہہ دیا میرے اللہ جی آ نہیں ہور میرے اللہ جی آ نہیں ہور او جے تو بن جائے مگت آ اس دا آ وے نہ تین تھوڑ میرے اللہ جی آ نہیں ہور ایک شاعر نے بڑی پیاری درجمان نہیں کر دی تھی فرمان دینے ہر شیعت قادر قدیر ہے تو ہر شیعت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دن ہے مقصد ہو جے ہاتھی نو مار نی دا مقصد ہو جے ہاتھی نو مار نی دا او دی سنڈ تے کیری لڑا دن ہے مقصد ہو جے ہاتھی نو مار نی دا او دی سنڈ تے کیری لڑا دن ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹ ہیٹ پیروں بابی بابی لانو حکم سنا دن او مو بچوں کینگران کیر دے سنڈ او مو بچوں کینگران کیر دے سنڈ شیعت لڑا اے عربي لسان کے دن اگر عربي دے اندر جاؤ ایس زبان نو لسان کے آزان دے لسان دے حروفی چارنے جے اگر اردو دے اندر یا پنجابی دے اندر اگر ایس زبان نو اینو دیکھو دے سینا الفاظان دے گھور فرماؤ اینو زبان کے آزان دے اردو دے اندر پنجابی دے اندر ایمیاں ارپی دے اندر ایس ساریاں زبانہ دے اندر ایس زبان دے حروف چارنے حضراتِ گرامی ذرا گور کرنوالی باتیں توجہ کرنوالیاں کڑھیانیں حضراتِ گرامی اجو گور کرنا ہوئے گا اج نتیجے تے پہنچنا ہوئے گا تو سیعظمتِ مصطفیٰ تے سنیا ہوئے گا اس نبیدیاں باتاں میں سانو تائیں عمل کرنگیاں سانو اثر تائیں کرنگیاں جے اسی اپنی زبانوں چنگا بنا لوانگے اگر اسی عملی تو اٹھے ٹھیک ہو جاؤں گے حضراتِ گرامی جی میں زبان دے ہر اوفر بھی اندر چار نے اردو اندر چار نے پنجاب بھی اندر چار نے حضراتِ گرامی اے توٹی تے میری زبان لہجے بھی چار رکھ دیئے کنے لہجے چار لہجے رکھ دیئے موٹے موٹے چار لہجے رکھ دیئے حضراتِ گرامی اے زبان دے اندر سب تو پہلا لہجہ نرم لہجہ دوسرا لہجہ تلخ لہجہ تیسرا لہجہ سجدہ جے تی چوتھا لہجہ چوٹھ دہ لہجہ حضرات گرامی میری زبانے اگر میں تلخ لہجہ بولنا چاہاں بول سکنا وہاں حضرات گرامی اگر میری زبانے اِس زبان دے بچوں اگر میں سچ بولنا چاہاں بول سکنا کیوں گے میرے انٹر دے اندرے اگر میاں میرے مو دے اندرے اگر میں اس دو باندے بھی چھو چھوٹ بولنا چاہم بول سکنا ماں سچ بولنا چاہم بول سکنا ماں تے قدو تک جدو تک زندگی ہے زندگی تو بعد بولے آ جانا نہیں بولے آ جانا حضرات دوشی مردہ ہو جاوانگے پھر ایس مسجد بچ بھی آیا جانا نہیں تے مسجد دا اے حق اے ہی بند ہے کہ ہر ٹائم مسجد آیا جائے اور کاری صاحب کو رہنمائی حاصل کیتی جائے قرآن پڑے آ جائے ترجمہ نہ پڑے آ جائے حضرات گرامی میں دس چکے ہیں وہاں سابتو پہلا کم زبان دا سائقہ معلوم کرنا اے جدید لی باتریانے بڑی جناب ترقی کیتی ہے بڑے سائقے انہوں نے کڑے نے لیکن موٹے موٹے پانچ زائقے نے گھڑا زائقہ ہوئی ہے مٹھاوی زائقے کڑواوی زائقہ نمکینوی زائقے پھکاوی زائقہ حضرات گرامی اے ہزاروں کروڑوں زائقے ہونگے ایس دنیا دے اندر کروڑوں زائقے ہونگے پارجڑے میں موٹے موٹے پانچ زائقے تس سے نے اے میاں سارے کروڑوں زائقے انال اے پانچ زائے کے ملدے ہونگے حضراتِ گرامی جڑے میں چار لیجے دسے میں اِنہ لیجے آنوی استعمال افسی کرنا ہوئے گا اِنہ لیجے آنوی استعمال افسی کرنا ہوئے گا ایک حدیث میرے زین اندر آئی بات مقتصر کریں میرے آقا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیثیں بڑی پیاری حدیثیں میرے آقا ریمو صلات و السلام دا ایسے آفائی گرام دا جرمٹ بیٹھے بات غور نہ سنوالیے میرے آقا سوال کردنے مل مفلس مفلس بندہ کونے میرے پیغمبر نو سے آفائی گرام فرماندنے اے اللہ دے نبی جی ساڑھی زبان دے اندر تے اس بندے نو مفلس کے آزاند ہے جیڑے بندے کو پیسے اپک روپئیے نہ ہون جیدے کو در ہوتی نار نہ ہونے اس بندے نو مفلس کے آزاند ہے آمینہ دلال فرماندنے اے میرے سیابا مفلس بندہ او نہیں جی مفلس بندہ او جی جیڑا کل قیامد دے دن توجہ فرماؤ وہ نہ میری بات نو سنو جیڑا کل قیامد والے دن رابطے دربار اندر جمع ہوئے گا رابطے دربار اندر پیش ہوئے گا حال تنگی ہونگیاں انہوں اعلان ہو جائے گا اللہ زل جلال اعلان فرمانگے اے میرے بندے خوش ہو جاج نیکیاں تیریاں بڑیاں نے اے جی نگامہ دڑائے گا نگامہ کرے گا ویکھے گا دائیں بائیں ویکھے گا نیکیاں دے انبار نظر آنگے نیکیاں دے پہاڑ نظر آنگے حضرات گرامی اے راب گلوں سوال کرے گا اے اللہ جی اے نیکیاں کی دیاں نے اپنے دلوں دماغ دیاں دکھتیاں دے اندر اے میری باتانوں منقس کر کے لے جاؤ اسی غلط بول جانے آن چوٹ بول جانے آن فراد کر جانے آن حضرات گرامی میں دسنے جے انسان زبان نو غلط استعمال کر دے اے دا جناب نقصان کی نا کو پہنچ دے اے بندہ کوئے گا اے اللہ جی اے حسون خالق جی اے میرے اللہ جی میرا فیصلہ کر دے ہو میرے جنت اندر پیج دے ہو میرے اللہ فرمانگے اے میرے فرشتے ہو اندر جی بدلہ لین والے سامنے آ جانے اس انسانوں دس سے آ جائے گا اے میرے بندے فیصلہ میرٹ دے ہند ہے فیصلہ انصاف دے ہند ہے اے میرے بندے اے ٹائم باقی ہے جنت نہیں مل سکتی اے ٹائم باقی ہے انہی دیر ہوئے گی او دنوں اعلان ہو جائے گا ہم بھی ایس بندے کو لوگ کسے بدلہ لین ہے کسے نے کچھ لینہ دینا ہے ویدے سامنے آ جائے او نی دیر نو اے نی اعلان کرن دی دیری ہوئے گی حضرات بندیاں دیا لینہ لگ جانگیاں سارے جمع ہو جانگے سارے آنگے کھڑے ہو جانگے اللہ جی میرا دیل دکھایا اللہ منو پریشان کی تا اے میرے اللہ تومتا لگائیاں میرے خلاف چوٹیاں گواہیاں دیتیاں اے چوٹیاں قسمہ چوکداریاں اللہ تو جلال فرمانگے اے نی اے نی اے نیکیاں اندین دے جاؤ نیکیاں دیتیاں جانگیاں حضرات گرامی بندے بدلہ لینہ والے اے سامنے یہ کھڑے ہونگے اے میرے نیکیاں مک جانگیاں ان کی کی تا جائے فرشتے بچھنگے اللہ اعلان فرمانگے اے سالم دے گناہ جڑنے اے نا دے کھاتے پاندے جاؤ آخر گناہ کھاتے پاندے جانگے گناہ کھاتے پاندے جانگے اے میرے گناہ کھاتے پاندیاں پاندیاں ایک ویلہ ایسا بھی آئے گا ایک ویلہ ایسا بھی آئے گا او نیکیاں دے امبار برائی اندر تبدیل ہو جانگے اس بندے نو چک کے تے جہنم رسید کیتا جائے گا ماذا اللہ اللہ سونیاں محفوظ فرمال ہے میرے آقا فرمان دے ایک ویلہ ایسا بھی آئے گا اس ظالم نو جہنم رسید کیتا جائے گا آمینہ دلال فرمان دے اے میرے صحابہ میری امتہ اے مفلس بندہ دعا فرماؤ سانو اللہ ایسا زبان دا صحیح استعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اللہ حضرات ایسا زبان دی گوائی جڑی ہے نا اے انسانو تار بھی دین دیئے اے انسانو دو بھی دین دیئے اللہ اللہ ایک دو ایپانچ منٹے اندر میں اپنی بات مکمل کرانگا ایک پنڈ دے اندر نا قتل ہو گیا ہون قتل کونی پتہ بھی چل گیا قاتل دا ہون انہیں گیا حکیل ہو جاکے ملے آ اکھل لگا یار کوئی ایس طرح سابلہ کہ میں بری ہو جاما ہون گونا سنیا جو انہیں کیتا کی اگلے کل وہ کہن لگا اچھا اگر اے بات دینا طریقہ میرے ذہن اندر آ گیا انہوں بلالیا گیا عدالت لگ گئی کچھ اہی لگ گئی کہن لگا تم اینجو کرنا ہے جا جیتے انہوں جڑی گا بھی پوچھے نا تے تم جواب دینا ہے ام کی کہنا ہے ام ام کہہ دینا ہے کہنے کہ چلو ٹھیک ہے اینجی کرنا گا میں انہیں سمجھایا سی خیر بیانات ان دے رہے اوہ نا کوئی لوگ پوچھتے داستے رہے اوہ جج پوچھے نا گا ہاں بھی تیرا نام کی ہے کہنے لگا ام ام اینہ کتھیں ہیں ام کتھوں آئے ہیں ام اوہ اکھر لگے ہو تو انہوں گلت فہمی ہوئی ہے اے تے کچھ جاندہ ہی نہیں لیٰذا انہوں بری کر دے ہو اے نے قتل نہیں کیتا اکھر لگے اچھا اکھر لگے قتل کیتا ہی کہنے لگے اوہ اکھر لگے واقعی پاگلے انہوں پتہ ہی کسے گالدہ نہیں جاؤ بری کرتا ہن بری کیتا تے باہر وقیل کھڑا سی انہوں ملے ہاں جی اوہ کہنے لگا بے کھئی پھر تیری جان چھلاتی ہے تے انہوں بری کرتا ہے کیسا میں سابل آیا ہے اکھر لگا ہن میں فیس دے بلکہ ڈبل دے کہنے لگا کیوں کہنے لگا بے کھنے بری کروایا ہے اکھر لگا اون ہن دے اون ہن دے ہوئے کی اکھر لگا اون لن قتل مافو سکت نفیس نہیں مافو سکتی ہاں اکھر لگا اون حضرات اے زبان دی گوائی جیڑی ہے نا اے انسان نو پھائے بچڑا دین دیئے انسان نو پھائے تو اللہ بچھاڑ دیئے حضرات اے گرامی اللہ دے پیارے نبیلے حضرت یوسف علیہ السلام اے زبان دی گوائی دی بجاتوں اللہ زل جلال نے رہائیاں نصیب فرما دی تیانے اللہ دے پڑے پیارے ولی گزرے نے حضرت جریجے اے زبان دی حفاظت دی اے زبان دی گوائی دی بجاتوں اللہ زل جلال نے اس اللہ دے ولی نو رہائیاں عطا کر دی تیانے حضرات اے گرامی آخر اندر قحدیث سنگو میری بات مو کیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میرے آقا فرما دے حضرات اے گرامی سنو زبان دی ہندیاں چوٹ چڑنا ہوئے گا اے زبان دی ہندیاں کئی لوگاں نے اے میاں بولنا چھڑ دیتا اللہ دیا پیاریاں بندیاں حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اے زبان دی ہندیاں اے نانے میاں بولنا چھڑ دیتا اسی زبان دے ہندیاں چوٹ کیوں نہیں چھڑ سکتے اے بس دے بلاد دے اندر اے راب نو گوا بنا کے کہنا ہوئے گا آج تو باد اللہ سی چوٹ نہیں بولنگ کیوں بھی کر دیو وعدہ سارے آج تو باد چوٹ نہیں بولنگ کھڑا 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 کرتا ہے دائیں ہاتھ بلند کریں کھڑا کریں کھڑا کریں اچھا گھر کے آج تو باد چوٹ بولنا نہیں اگر چوٹ نہیں بولنگ ملے گا کی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میرے نبی فرمان دینے اے میرے صحابہ اکرام اس بندے میں جنت درمیان خوبصورت محال دی گرانٹی دینا اے میں زمان دین دینا اللہ دے نبی جی کمکی کرنا ہوئے گا آمین دلال فرمان دینے جڑا بندہ مزاق دے اندر چوٹ بولنا چھڑ دین دے جیڑا بندہ مزاق اندر چوٹ بولنا چھڑ دین دے میں محمد جنت درمیان خوبصورت محال دی گرانٹی دے زمان دینا آمین دلال فرمایا اے دوسرا کم کرنا اللہ دے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود چڑڑے نو چھڑ دین دے حضرات گرامی تیسرا کم نبی فرمان دینے اپنا اخلاق جیڑا بندہ اچھا کر لین دے آمین دلال فرمان دینے اس بندے نو میں جنت دے درمیان خوبصورت محال دی گرانٹی دے زمان تا دی ما حضرات گرامی آواز او نیر اللہ طلب فرمان دینے علم نجعل لہو عین و لسان و شف دی و حد اینا ہم نجد ای ای اللہ کو دلال گلو دعا کرنے اللہ رب العالمین میرا اور سڑھ ست خاتمہ امان دے فرمائے اللہ رب العالمین جو میں باتا کی تیاں ویرس میں سن سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیت او بات سن سب نو چھوٹ باتی ایسی گندی لانت کھڑو سن سب نو بچا کے رکھے آخر دعوانہ الحمد اللہ رب اللہ رب